ایک بندو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تاہاں ان کا بلاؤ اسے ان کو جب بلائے گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلائے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو ان کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دروار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ کہیں وہ شعر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گلتہ میں باتیں سننگا تُو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں و آپ اللہ کے رسول یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تُو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی شاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہد دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو قبلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تو پروان چھٹا گیا میری کمر جھوک گئی تیری کمر پھٹ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں میرے ہاتھ کامنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹھڑا کر دیا کمر چکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے بھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تُو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تُو باپ تُو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں اے میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھولایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھولایا کولو کے بیل کی طرح میرے چکر گاٹنے کو بھولایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں کبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تُو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تُو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی تُو سب اور میں تیرا پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے دیکھو میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشعار ہیں میری اردو میں اتنی غصت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمو سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا باتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگتا ہے اتنا رو اور آپ نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کر تفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انتا وما لکلے ابی تیرا سب پوچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں تیرے باپ کا ہے